عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دیا گیا یا ان کے کھانے میں تہذاب ملایا گیا بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو اور بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زی نے نیا پنڈورا باکس کھل دیا سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جان کو بنی گالا میں خطرہ ہے مریم ریاض وٹو کا کہنا ہے کہ بیٹی کے مطابق بشرا بی بی کو ایسا کھانا دیا گیا جس سے ان کا گلہ اور پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بہت کمزور ہو گئی ہے مریم وٹو کے مطابق بشرا بی بی کی طبیعت ابھی تک خراب ہے وہ تکلیف میں ہے اور چھے دن سے کچھ کھا پی نہیں رہی مریم وٹو نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بشرا بی بی کو وہ کھانا دینے والی خاتون پولیس اہلکار کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ڈاکٹر کو بھی بروقت نہیں بلایا گیا تاکہ جو کھانے کو دیا گیا وہ اپنا اثر کر جائے مریم وٹو نے مطالبہ کیا کہ بشرا بی بی کے معاینے کے لیے فیملی ڈاکٹر کو ان سے ملنے کی فوری اجازت دی جائے مریم وٹو نے اپنی بہن کی صحت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور عدلیہ سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے مریم وٹو کا کہنا ہے کہ جیل حکام کے برے سلوک کے سبب بشرا بی بی کی حفاظت کے حوالے سے شدید تشویش ہے انہوں نے کہا کہ سپریڈنٹن اڈیالا جیل بشرا بی بی کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں لیکن شواہد آیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناقام رہے ہیں بشرا بی بی کی بیٹی کو دس دن بعد ان سے ملاقات کی اجازت ملی بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زہی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بنی گالا میں قید کے دوران بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زہی نے کہا کہ بشرا بی بی نے خوفناک انکشاف کیا ہے انہیں کھانے میں ایسر ٹائپ کچھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو پچھلے پانچ دن سے شدید تکلیف ہے مشال یوسف زی کے مطابق بشرا بی بی نے کہا کہ پیٹ میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے موں اور گلے میں جیسے شدید چھالے ہیں اور وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی سوائی سوکھے ٹوست چائی یا پانی میں جو وہ کے کھا رہی ہیں وہ شدید تکلیف میں تھی مشال یوسف زی نے کہا کہ بشرا بی بی کی جان کچھ شدید خطرہ ہے لہٰذا ان کا جلد از جلد چیک اپ کروایا جائے مشرا بی بی کو توشا خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد بنی گالہ میں نظر بند رکھا گیا ہے